داکہ وہ نام کسی سے کوئی گفتگو کر سکیں اپنی صحت کے حوالے سے اپنے دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنماں ہیں رہبر ہیں بانی جیرمین ہیں ان کا حق ہے کہ وہ معلوم رکھیں اطلاع ان کو ملتی رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف اٹھ ہزار اور وہاں پہ قیدی ہیں اڈیالا میں ان کو بھی اس جبر کے تحت رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا تو یہ عامر فاروق صاحب نے آج کہا کہ آپ اس بات کو ختم کریں اور چھبیس کو ملاقات کرائیں اب ہم ان کی آرڈر کا انتظار کریں گے تردار اجازہ ساکھ صاحب نے بہت اچھا آرڈر کیا کہ وقلا کا حق ہے اپنے کلائنٹ سے ملتا اس کے خلاف مقدمے بدستور چل رہے ہیں مقدمے تو ختم نہیں ہوئے وہ اگر اپنے وقلا سے نہیں ملتا ان کو مشورہ نہیں دیتا ان سے ہدایت نہیں دیتا یا ہدایت نہیں دیتا تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے ہر محضب معاشرے میں مانا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی یا کسی بھی ایسے شخص کا مقدمہ کوئی فیس کر رہا ہو اس کو اپنے وقلا تک رسائی دینا ضروری ہے لہذا حکم ہوا ہے کہ آج تین وجہ یہاں اس مہاباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں جو عدالت ہے سلدار اجازہ ساکھ صاحب کی اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو کل صبح معکور بجا بتائی جائے آج بھی توہینی عدالت کے کیس تھا تو اس میں بھی دوبارہ توہین ہو سکتی ہے بلکہ ریاست نے تو یہ موقف اٹھایا کہ ہم توہین کرتے رہیں گے آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی حکم نہیں رہ سکتے تو یہ دیکھیں جو اس ملک میں بلکل ایک کھلی اب عدالتی نظام کی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک شاکسانہ تھا کہ کھڑی ہو کر ریاست یہ کہے کہ ہم حکم عدولی کریں گے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں یہ آج موقف تھا ریاست پاکستان سرسیکیوشن نے یہ ایک اور بھی چیز اہم اٹھائی انہوں نے کہا کہ پبندی پنجاب حکومت نے لگائی ہے تو کیا اس کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پبندی ہے دیکھیں اڈیالا جیل میں جتنے بھی قیدی اسلامباد ہائی کورٹ کے یہاں جو وفاقی عدالتیں ہیں ان کے حکم کے تحت جاتے ہیں اس میں ہمارے فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے کہ وہاں اس حد تک اڈیالا جیل جو ہے وہ فیڈرل یورسٹکشن میں ہے اہاز اڈیالا جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان قیدیوں کے حوالے سے اس کا تمام اختیار جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جونئر جج کو سر چیف جیسے بنا دیا گیا ہے تو سر طریقہ انصاف کی طرف سے ان کو مبارک بات دی جائے گی اور وزیر اعلی نے کہا تھا کہ اگر جونئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف جیسے بنایا گیا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے ان ترامیم کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے اس غنڈا گردی کے خلاف جس کے تحت یہ ترامیم ہوئی ہیں جو اغوا کیا گیا لوگوں کو جو تشدد کیا گیا تو ہم کسی صورت ان ترامیم کو نہیں مانتے جہاں تک جسٹس جائیہ افریدی صاحب کا تعلق ہے ہم ان کو ایک شریف النفس انسان سمجھتے ہیں ایک اماندار انسان سمجھتے ہیں ان کے ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی کلام نہیں ہے لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ہے اور جو اس ملک کے آئین اور قانونی نظام کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اس کے خلاف ہم برپور مضاحمت کریں گے اور ضرور تحریک چلیں گے آج جو عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونی ہے تو وکلا کے بقیدہ آج بھی نام ہوں گے کہ یہ یہ ملاقات کریں گے کہ یہ آورال جتنے ٹیم ہیں جو ہے وکلا ان کے نام پہلے بھی ہم نے دیئے ہوئے ہیں اور وہی آئیں گے کمرہ عدالت میں اگر عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا تو وہی ان سے ملاقات کریں گے بہت شکریہ بشرا بیوی کے حوالے سے بھی ڈیٹ کرتے ہیں جی وہ روپکار آج جاری ہونی چاہیے کوئی وجہ نہیں تھی کل یہ بہت ایک جو ہوا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ دو جج سائیبان تھے جو روپکار جاری کر سکتے تھے عدلیہ کے وہ دونوں غیر حاضر ہو گئے تو اب ہماری ٹیم وہاں موجود ہے کھڑی ہے ابھی مجھے ایک نمے میں پتا چلے گا کہ آج روپکار کی حوالے سے کیا ہوا آج ان کو انشاءاللہ باہر آنا چاہیے اپنے گھر جانا چاہیے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں